اسلام علیکم مبارک بہت مبارک آپ کو مبارک ہے بہت شکریہ آپ کی طرف پاکستان بہت شکریہ آپ کا شکریہ کنے نمبر ہے میرے وان نائنٹی مارکس آئے ہیں میں دو میں بہت شکریہ جی سر کی تیاری کی تھا کی تیاری کی تھی میں نے زمان کورین اکیڈمی زفربال برانج سے تیاری کی تھی کنے کے انٹیپراندے ہو تے ساری کنے کے انٹیپراندے ہیں کی صاحب کتابی کو دس ہو اکیڈمی ٹائم ہماری صبح چھے بجے سے لے کر نو بجے قریب تھی اور ہم جا کر وہ ہی جو سب کو سر پراتے تھے ان کو اچھی طرح تیار کر دو تین گھنٹے چار گھنٹے جو سر کہتے تھے اس کو اچھی طرح تیار کر لیتے تھے بس مجھتی بجا اور ساری کتنے گھنٹے پراتے تھے ڈیلی کے اور ٹیسٹ بگیرہ وہ ان کے بارے میں کیا ساری ڈیٹیل میں بتائیں گے ایک ہفتے میں تقریبا تین چار دن پرائی ہوتی تھی مکمل اور دو یا تین ٹیسٹ ہوتے تھے دو تین لسننگ کے دو تین ریڈنگ کے اور کبھی مسنی ہوتے تھے جو مرضی ہوتا تھا ہم نے بہت تیار کرنے پکا ہمیں کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ٹیسٹ دینے ہیں جو مرضی ہو جائے پھر ساروں میں بہت زیادہ میند کرتے تھے سار صبح چھے بیس لے کر کلاس میں آئے نو بجے تک جو آنا ایک چپٹر کو دیکھ دو دو گھنٹ میں جو آنا بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے تاکہ کوئی کنفیوزن رہے جے یہ بہت اچھا طریقے سے ہم نے جیسا پڑھایا ویسا ہم نے اس پر عمل کیا تو سار کام جب ہو گئی تو آپ نے اولڈ کورس ہے جو آج کل چال رہا ہے سوشل میڈیا پر کہیں لڑکے ہیں جو اولڈ کورس کرتے ہیں اور نیو کورس دو کورس چل رہے ہیں آپ نے کون سا کورس کیا تھا اولڈ کیا تھا کہ نیو اولڈ کورس دونوں میں انشاءاللہ سار نے بہت اچھے طریقے سے کروائے ہیں ہماری بک سار نے کوئی نا کوئی پاسپیو پر گرہ رہنے دیا نہ کوئی بک رہنے دیا سار ایک اچھی طریقے سے بہت جو کہتے ہیں اوپن مائنڈڈ کرائی ہے تاکہ کوئی چیز رہا نہ جائے اور اسی چیزوں کا ہمیں فعل ملا ہے جو سار نے میند کیا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے سار کی ساب کچھ جو ہے سار کا اکمال ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں اچھا تو آپ نے اس کی چار بکیں ہیں بک ون ہے بک ٹو ہے لسننگ ہے اور ریڈنگ ہے اس میں سے آپ نے کون سی بک ون کتنی کی بک ٹو کا کتنے چپٹر پڑے اور لسننگ کی کتنی تیاری کی مطلب کہ کون کون سی ضروری تھی جو آپ نے تیاری کر کے ایک سو نبی نمبر حاصل کیا سار نے نا ہمیں کروایا تھا پہلے بک ون بک ٹو کرائی تھی بعد بک ون روائز کرائی پھر بک ٹو کرائی بک ٹو بعد بک ٹو پھر روائز کیا پھر بک ون روائز کیا اور میرا ٹیسکی ڈیٹا کیا اور جو لسننگ بک تھی وہ سار نے دو دفع روائز کیا ناو سو بیس تک ویسن اور ایسے روائز کیا جیسے سار روائز کرتے تھے ساتھ وہ کنسپٹ دیتے تھے جس سینس میں بات کی ہے سارا کمال اس کنسپٹ کا ہمیں بک سے کوئی سوال نہیں ہے لسننگ کا لیکن وہ کنسپٹ جو سار نے دیا وہ ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ دیا اس کی وجہ سے لسننگ کا سوال میں نے غلط ہو نہیں کوئی نہیں دیا انشاءاللہ سب کچھ کمال سار کی جو نا گائیڈس کا ہے اس کا کمال اثر تو آپ نے وہ جو ریڈنگ بک کہا وہ کتنی کی تھی ریڈنگ بک سار نے ہمیں اس طرح کا ریڈ کرائی تھی ہم خود ہی ریڈ کر لیتے تھے ایسا طریقہ سار نے پنایا تھا گرامر وغیرہ ایسی ہائی تھی کہ ایک سیکنڈ میں ہمیں بات سمجھاتی تھی کہ کس سینس میں بات کی ہے مطلب کہ آپ کو جو سار نے جو پہلے بک ون کروائی بک ٹو کروائی اور لسننگ کروائی اس کی تیاری اس طرح کی کروائی کہ آپ کو بک ریڈنگ کیا جو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کرنے میں جی جی بالکل میں نے تقریبا اپنے پیپر سے بیس پچیس دن پہلے وہ بک سار کی تھی وہ گراف گرہ جو وہاں سے آتا ہے وہ سارا اس دن پندرہ بیس دن پہلے سے سارا کمال ہے باقی ہم نے مین سے ہمارا فوکس دیا ہے بک ریڈنگ بک بک وان اور بک ٹو اور ساتھ جو ہمیں لسننگ بک پر کمال تھا جو سارا سارا باقی جو بک ہم نے پیپر سے بیس پچیس دن پہلے تیار کی ہے اور جو بک ٹو تھی اس کے آپ نے پچاس تک کیا تھے چپٹر کے سار تک کیا تھے بک ٹو کے تقریبا سارے سارے چپٹر تقریبا کیا ہیں صرف ایک دو چپٹر چھوڑ کر باقی سار نے سارے ہر چیز اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے دیا سارا سارا کمال اس کا انشاء اچھا تو آپ نے ایک سو نبے نمبر لی ہیں تو بڑے لڑکے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورس بھی پیپر آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ آپ کو کتنا پیپر آؤٹ آف کورس آیا ملک کس طرح کا آیا پیپر کے بارے میں بھی بتائیں پیپر کے بارے میں ریڈنگ میں بھی اور لسننگ میں بھی تقریبا آؤٹ آف کورس تو نہیں تھا لیکن ایسا تھا کہ سارے نے وہ چیزیں ہمیں کسی نے کہیں نے ان کی گائیڈنس ضرور کی تھی بک ٹو کرواتے ہوئے بکوانو کرواتے ہوئے لسننگ بکی کرواتے ہوئے ایسی گائیڈنس بھی اس گائیڈنس کا انتیجہ یہ ہے کہ وہ آردہ سوال جو اسپشنل تھے وہ ہم نے اچھی طریقے ڈیل کی ہیں سارے نے جو ہمیں رہنمائی کی تھی کہ اس سوال آئی تو اس کیسے کرنا ہے چپٹر میں متعلق ہوئی اس کیسے نہیں تھا صرف وہ بیلٹی جو سارے نے بتائی تھی اس کے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا اور بعد میں اس کی گواہ میں بہت فائدہ ہوا تو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو ان کی برانچ آپ بتا دیں کہاں کہاں پہ ہیں زمان کورین لینگویج کے ایڈمی تو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو اسے سجیشن کرنی چاہیے سجیشن میں ان کو یہ کرتا ہوں کہ آپ نے ویسے بہت سنتے ہیں اکیڈمی بہت سنی ہیں بہت ویسے ادھر ادھر بہت زیادہ اکیڈمی ایک دفعہ آپ ویزر کر کے دیکھ لیں میں ایک دفعہ سارے کو پانچ منٹ کرانے کلاس لی تھی میں سارے کا دیوانہ ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کا سٹائل ہے ایک چیز کو ایسے کلیر کرتے ہیں ایک بندہ بعد میں پھر کہتا ہے کہ باقی بندہ کمال ہے باقی سارے کی اکیڈمی کی جو بات ہے وہ چمنڈا برانچ ہے زفر وال برانچ میں بھی ہے وہ سارے نے اس طریقے سے پڑھایا گئی تو وہ آر کے دن بھی ہماری چھٹی نہیں کی سارے سے کوئی ساٹھ پینسے دن پڑھا ہے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی سارے ڈیلی کوئی چھٹی بھی گئرہ نہیں فیسے بھی گئرہ بھی کوئی ایسا کوئی نہیں بندہ نام کے بعد دوسری اکیڈمی کے فیسے ایسا ہی ہیں کوئی بندہ نہیں کوئی جس کی مذبوری کی طریقہ کو بات ہے سار سے بات کریں سار اس کو مسئلہ ایک منٹ میں سول کر دیتی ہیں باقی سار کا جو ہنا یہ سمجھ نیوو فیسے بھی گئرہ تو سمجھ نیوو سمجھ نیوو میں ایسا خدمت کر رہوں اپنے علاقے کی جو بھی اس یہاں کی امام ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے جا کہ گریب کے بچے جائے گا تو گریب کا فیدہ ہوگا ہمیں تو جو فائدہ ہونا ہے ہمانا اس وقت اکیڈمی کی فیسے کے پیرہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر کسی نے کیاڈمی جانا ہو تو وہ زمان کوڈین کیاڈمی چوز کر رہے اور آ کر دیکھیں اور اگر وہ مطمئن ہوگا تو پھر کیاڈمی چوین کریں انشاءاللہ مطمئن ہوگا یہ ہماری سو پرسنٹ جانے نوار آئے ہیں مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سار بہت میند کرواتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اپ پیپر کے بارے میں بتائیں کہ کتنے میں کون کون سوال آئے تھے اور کتنی زیادہ ضروری ہے سار نے ہمیں لسننگ اس طرح سے قرائے بار 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 جب میں لیکچر پر آتا تھا ایک بات کرتا ہے کہ سن کر جواب دینا سن کر جواب دینا بچے جوانا ان کی بات جوانا وہ ہی ہم نے ذہن میں رکھی سن کر جواب دینا وہ اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ کی جوانا وہ اچھے طریقے سے ٹرانسٹر کرتے تھے اس کو ہم نے کنٹیون کیا وہ نو سو بیس تک جس نے جانا کمپلیٹ کی اور لسننگ کے سوال ہم اس طرح ایک اس میں بک سے کوئی سوال نہیں سارے جو بلٹیز ہمیں جو رہنمائی کی تھی مختی سوال سوالوں کے بارے سوال اس طرح آئیے تو اسے ڈیل کرنا اس طرح آئیے تو اسے ڈیل کرنا اس کو ہمیں استعمال کر کے لسننگ بک کو اچھے طریقے سے کیا میرا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ لسننگ کو سوال کوئی گلت نہیں ہوا سارے سارے ٹوٹر ٹوٹر سوال تھے چار پانچ سوال ایکسپشنل تھے جو کہ بہت ہی مشکل لگ رہے تھے ویسے عام سٹوڈنٹ کو لیکن سارے نے ہمیں وہ چپٹر کے لسننگ کرواتے اسے ڈیل کروا دیئے تھے اور لسننگ کے میرے ٹوٹر انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آئے ہیں تو جو ریڈنگ کا پیپر تھا اس میں سے آپ کو کس طرح کی سوال آئے تھے اور کس طرح کا ملکے پیپر تھا ریڈنگ کا اس طرح پیپر تھا کہ باقی چار پانچ جو ایم سکوز جو اس میں تھے گراف تھے گراف اگرہ سار نے ایسی پریکٹس کرائی تھی صاحب نے بار بار سمجھا سمجھا کر اس طرح ہمیں کار دیا تھے میں نے کوئی دو تین منٹ میں چار پانچ سوال وہ ہلکی ہلکی ہلک کر دیئے تھے اور جو باقی ایم سکوز بقیرہ تھے کھالی جو والے وہ سار نے اس طرح سے ہمیں انتیار کیا ہوتا کہ ہمیں اوپر سے پڑھتے ہی پتہ لگ جاتا کہ نیچے کون سا جواب فٹ رہے گا گرامر سار کی بہت اس طرح سے کروائی تھی گرامر میں ہمیں ایک سکوز سے پتہ بتا دیتی تھی کہ سوال کون سا گرہ اچھا ہے پیرا گراف تھوڑے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ہر سکویسن میں ہر پیپر میں وہ پیرا گراف سار نے ہمیں اس طرح ریڈنگ کروائی تھی کہ پیرا گراف والے سوال انشاءاللہ میرے ٹھیک ہے ان کو اس طریقے سے ڈیل کرنا سکھایا تھا کہ ایک گلتی بندہ اگر بندہ صحیح طریقے سے ہمیں ایبیلٹیز کرے تو وہ سوال انشاءاللہ کر لیتا ہے باقی سار کا یہی کمال ہے کہ سار نے جانا گرامر کے اور ڈیڈنگ لسننگ سار سے کوئی میچ نہیں کر سکتا کیونکہ جس طریقے سے انہیں کروائی ہے وہ میں اتنی کام وقت میں نہ تو اتنی زیارہ ایبیلٹیز ہمارے پاس نہ تو ہمارے پاس سار کا جانا میند کا نتیجہ ہے کہ سار نے میند کی ساتھ ہم نے میند کی اور تیرے نمبر زیارہ نمبر آگئے بھائی انہیں ماشاءاللہ جو ہے نا اب ایک سو نبے نمبر لے کے پاکستان ٹاپ کی ہے اب یہ سکیل ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے ہیں اگر آپ میں سے کوئی لڑکا جو جنہوں نے پہلا راون پاس کر لیا کوئی سکیل کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ سکیل ٹیسٹ کی بھی تیاری جاری ہے سارے ہمارے یہ سکیل ٹیسٹ کی بہت اچھے سے تیاری کرواتے ہیں اسلام علیکم جیران صاحب آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زہیب جیسے کافی لڑکے ہیں جو یہ نمبر لے سکتے ہیں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھومتے ہیں اکیڈمیز کو چیک کرتے ہیں وہ چیک کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں تو پہلے تو یہ آگے زمان کورین لینگویج اکیڈمی الحمدللہ یہ ہمیں عزاز آصل ہے ہر سال کہ الحمدللہ ہم پاکستان ٹاپ کرتے ہیں پہلے راؤنڈ میں ہم نے وان ہنڈرڈ فیفٹی فور جو ہے لڑکے وہ ہمارے میرٹ میں آئے ہیں اور دوسرے راؤنڈ میں ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جولائی کا مہینہ شروع ہوا ہے اب تک فیفٹی لڑکے جو ہے ہمارے وہ پاس ہو چکے ہیں جن میں سے سولہ لڑکے وان ہنڈر فیفٹی سے اوپر چلے گئے ہیں تو یہ سب باتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم بھی محنت کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹ بھی اس کابل ہو تو پھر اتنے نمبر آتے ہیں اسی بات ہے کہ ہم جس شخصیت کے جو ہے نوما تحت پڑھا رہے ہیں وہ کسی عزاز کی وہ محتاج نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم باید صاحب کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے وہ ایک برینڈ ہے الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک برینڈ ہے اور وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنا نام جو ہے نوما قیم کر چکے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ایک بار زمان کورین لینگویج اکیڈمی کا جو نوہ وزٹ کر کے دیکھیں پہلے اس کو سمجھیں انشاءاللہ تعالی میرا یہ آپ سے دعویادہ ہے کہ ہم برپور کوشش کریں گے کہ کوئی لڑکا فیل نہ ہو اور ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اسی لئے تو ہم ہر سال الحمدللہ پاکستان ٹاپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں یہ فہر ہے زہیب کے اوپر کہ کم عرصے میں پورا پاکستان فریش لڑکا تو ویسے تو ٹاپ کر ہی نہیں سکتا 190 نمبر بہت مشکل سے آتے ہیں تو یہ فہر کی بات ہے کہ اس نے کم عرصے میں 190 نمبر لیے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو 180, 170, 160 نمبر جو ہیں وہ لیے رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں ہم محنت کرواتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ اکیڈمیز ایسی ہیں کہ جو وہ پاسٹ پیپر نہیں پڑا سکتے جو بکٹو ہے وہ نہیں اچھے طریقے سے پڑا سکتے اور بچے کے ذہن کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ان کے سٹوڈنٹ کم پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم پاسٹ پیپر کے ساتھ تیاری کرواتے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں ہاسٹل کی سخلت موجود ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ابراہیم بایر صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو آؤٹ آف کنٹری کوریا میں بھی رہ کے آئے ہیں اور یہاں بھی الحمدللہ سب سے پہلے اس سیری میں اکیڈمی کھولنے والے وہی ٹیچر ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ان کی سربراہی میں پڑا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کوئی بھی سٹوڈینٹ آنا کوئی اگر اکیڈمی چائز کرنی ہے تو پہلے اس کا وزٹ کریں پہلے دیکھیں ان کا میتھلپسہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر وہ اکیڈمی چائن کریں تینکیو جی اگر آپ ہماری اکیڈمی جو زمان کوریل لینگش اکیڈمی ہے اگر سکل ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرے راؤنڈ کے لئے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ادھر دیکھیں کہ سکتے ہیں سکتے ہیں